اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ٹریس لچس کیک چلیے پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی بیکنگ کر رہے ہو کیک یا پھر جو بھی چیز بیک کرنا ہو اسے آپ نے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے تو ایک ٹری کے اندر ون ٹیبل سپون بٹر کو لگا کر میں نے اچھے سے گریس کر لیا اور اسے ہمیں رکھ دینا ہے اب یہ ہم نے لیا ہے ایک کپ میدے کا آدھا ٹی سپون اس کے اندر جائے گا سالٹ کا اور ون ٹی سپون بھر کر بیکنگ پاودر جائے گا تینوں چیزوں کو آپ کو چھان لینا ہے اور یہ دیکھئے تو یہ بھی ہمیں رکھ دینا ہے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے دو باؤل اس کے اندر جائیں گے پانچ انڈے پر انڈے کیسے داننے ہیں آپ نے ایک میں آپ نے ڈالنی ہے سفیدی اور ایک میں آپ نے ڈالنی ہے زردی بس اتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سفیدی ہے اس کے اندر زردی مطلب بلکل بھی نہیں جانی چاہیے تو اس بات کا خیال رکھئے آپ کو جیسے آسانی ہو نہ مطلب ہاتھوں سے ہو تو آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ رہی ہماری سفیدی اور یہ رہی زردی تو زردی کے اندر آپ نے ڈالنا ہے چار ٹی بل سپون شگر کا اور ون ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کرنا ہے آپ نے وینیلا ایسنس کا اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے اتنا مکس کرنا ہے ہینڈ بیٹر سے کہ یہ ایک دم لائٹ کلر میں آ جائے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے جب آپ کو نظر آ جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ بیٹر کو رکھ دینا ہے اور اس کے اندر جائے گا روم ٹیمپیرچر آدھا کب دودھ کا دودھ دال کر آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اسے فول کرتے جانا ہے تو یہ ہماری ایک چیز تیار ہو گئی یعنی زردی کو اب آپ نے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں ہینڈ بیٹر پوری طریقے سے کلین اور ڈرائی ہونا چاہیے چار ٹیبل سپون میں نے شگر بھی لے لی ہے شگر کے استعمال تھوڑا سا کم کریں گے کیونکہ ابھی نہ اینڈ میں نہ اس کے بہت میٹھا ہو جائے گا تو چار ٹیبل سپون شگر آپ نے کیسی ڈالنی ہے تھوڑی تھوڑی ایڈ کرنی ہے اور مکس کرتے جانا ہے کچھ اس طریقے سے دیکھیں ہائی سپیٹ پر آپ نے اسے مکس کرنا ہے پانس سے چھ منٹ کے لیے چھ منٹ میں نہ کافی ہو جائے گا مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں ڈبل بھی ہو جائے گا اگدم ہلکا اور لائٹ کلر میں آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں تو اس کی پہچان ایک ایسی بھی ہوتی ہے کہ یہ ایسے گرتا نہیں ہے دوسری تو اگر آپ باؤل پلٹا بھی دوگے تب بھی یہ نہیں گرے گا اب میں دیکھیں اندر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دالنی ہے زردی زردی کو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے ویڈیو تھوڑا سا فاسٹ ہے اس لئے آپ کو ایسے جلدی جلدی نظر آ رہا ہے مگر آپ نے ایک دم ہلکے ہاتھوں سے اسے فول کرتے ہوئے مکس کرتے جانا ہے کچھ اس طریقے سے جب مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اچھے سے پہلے مکس کیجئے میں دیکھوں جب ہو جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ایگ وائٹ کو ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اسے بھی بس فول کرتے ہوئے مکس کرتے جائیے ایک دم نہ پریشر سے مت کیجئے اتنی محنت ہے نہ آپ کی بیکار ہو جائے گی ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جائیے مکس بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے تب ہی آپ کا کیک نائندم پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے جس میں میں نے بٹر کو گریز کر کے رکھا تھا اسی ڈش میں آپ نے سارا کیک کا بیٹر ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا پلائٹ کر کے اسے ہم بیک کریں گے تو بیک آپ نے کتنا کرنا ہے 200 ڈگری پر 30 منٹ کے لیے بیک کیجئے تھوڑا سا ایسے ڈیپ کر لیجئے اور پھر یہ جائے گا بیک ہونے کے لیے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو آپ نے دیکھیں باہر نکال لینا ہے اس وقت پورے طریقے سے اسے تھنڈا کر لیجئے تو یہاں پر ہم بنائیں گے اس کا ملک آدھا کب جائے گی اس کے اندر فریش کریم یہ تھک والی کریم ہے ایک کین آپ نے ڈالنا ہے یہاں پر ای ویپریٹر ملک کا یہ بھی آرام سے مل جاتا ہے اور یہ ہے سویٹ کنڈینس ملک تو یہ پورا ایک کین اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اسی لیے ہم نے کیک کے اندر تھوڑی سی شگر کم ایٹ کی ہے تاکہ اچھا خاصا یہ میٹھا ہو جاتا ہے اب ان ساری چیزوں کو آپ کو مکس کر کے پھر اس کے اندر جائے گا ایک کب دودھ کا اور دودھ دال کر بھی اسے بہت اچھے سے مکس کر لیجئے تو یہ ہمارا ملک بن کر تیار ہو چکا ہے اچھے طریقے سے جب کیک ڈھنڈا ہو گیا تب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کانٹے سے اس طریقے سے نشان لگا کر ایسے چھوڑ دیجئے گرما گرم کیک کے ساتھ یہ نہیں کرنا ورنہ جو آپ کا کیک ہے وہ پورا بکھر جائے گا جتی بھی محنت ہے ساری خراب ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ملک ایٹ کرنا ہے تھوڑا دیر رکنا ہے اور پھر اوپر سے ایٹ کرتے جانا ہے جتا بھی آپ ڈالو گے نہ یہ اندر تک پورا سوک کر لے گا کیک اور پھر جتنا بھی بچا ہوا ہے آپ نے دھیرے دھیرے کر کے ایسے ہی ڈالتے جانا ہے اور پھر اسے فریج میں رکھ دینا ہے یہ جائے گا فریج میں یہاں پر ہم نے لی ہے آدھا لیٹر کی ویپنگ کریم یہ آپ نے لینا ہے اس کی فروسٹنگ بنانے کے لیے آپ نے ویپنگ کریم کا استعمال کرنا ہے یہ ایک دم تھنڈی ہے ایک ٹیبل سپون شگر جائے گی اور شگر کے ساتھ آپ نے ہائی سپیڈ پر اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ اچھے سے فلفی اور ایک دم لائٹ ہو جائے اور یہ کیک ہم نے باہر نکال لیا ہماری فروسٹنگ تیار ہے اچھے سے آپ نے اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے جتنی بھی ہے میں اس کے اوپر ساری سیٹ کر دوں گی اچھے طریقے سے کیونکہ فروسٹنگ کی جو لیئر ہے وہ اچھی خاصی موٹی آنی چاہیے تب ہی دیکھنے میں تو مزا آتا ہے کھانے میں بھی بہت ڈیلیشیس لگتا ہے اب اسے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی اگر آپ اسے دعوتوں میں بنا رہے ہیں تو میں کہوں گی رات میں بنا کر فریج میں رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا جتنا دیر فریج میں رہے گا اتنا تھنڈا بھی ہو جائے گا اور اتنا مزے کا لگے گا اب دیکھیں میرے پاس تو تھی یہاں پر فریش فاری سٹرابری تو میں نے وہ لگا دی اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ ایسی بھی سے سرف کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں اسے آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور باہر نکال کر بھی دکھاؤں گی کہ کتنا مزے کا لگتا ہے فروسٹنگ کی جو لیئر ہے جس کی میں بات کر رہی تھی اگر وہ ٹھیک ہونا دیکھنے میں تو لگتی ہے خوبصورت کھانے میں بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے اکدم لائٹ فلیور ہوگا بہت ڈلیشیس یہ دیکھئے مزیدار سا یہ ہمارا ملک کیک بن کر تیار ہو گیا ہے بڑے بڑے کیفے میں جاتے ہیں تو اتنا کوئی ایکسپینسف ملتا ہے یہ ایک پیس اور گھر میں آپ دھیر سارا بنا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ اچھی اچھی ریسیپی آپ کو دیکھنے کو ملے اپنا خیار رکھئے دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ